موسیقی پہلے میں سوچید بھائی سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات آپ اظہار خیال کے طور پر پیش فرمائیں جس لہے اسلاح مواثرہ فکر اے مدارش کی منچ پر اپستیت آئے ہوئے ہمارے اتیتھی احمد نسحر صاحب پنارس یوپی سے جرے سہادت حجرت حافیج عبدال حفیج صاحب کھگڑیا سے تلاوتی قرآن امتیاج صاحب سہرسا سے عبدال گفور صاحب بھاگلپور سے عبدال سلیم کمر صاحب چطر ویدی رڑیا بیہار سے محمد صبح راو صاحب کلکتہ سے عبدال کریم صاحب چطر ویدی کٹیہار سے محمد خرشید صاحب بھاگلپور سے عبدال جببار ندیم صاحب ہیدر آباد فائشل رسید لکھنو اینول حق صاحب لکشمی پور اس منج پر اپستیت آئے ہوئے تمام اتیتھیوں کا میں اسے نگچانڈ انومنڈل انترگت پرخنڈ اسماعیلپور گرام پنچائت نرائنپور لکشمی پور کی اوڑ سے ہار دکھ سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں سلام کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آج بڑی شو بھاگ کی بات ہے ہمارے اسماعیلپور پرخنڈ چھتر انترگت ہمارے گرام پنچائت نرائنپور لکشمی پور میں لکشمی پور کی طرف سے اس جلسہ کا آئیجن کیا گیا ہے اس پرکار کا کارجگرام ہم اپنے جیون میں اس گاؤں میں نہیں دیکھے تھے یہاں کے یوبکوں کے دوارہ یہاں کے گرامینوں کے دوارہ بجرگوں کے دوارہ جو یہ ہے تن من دھن سبھی لگا کر جو یہ ہے آئیجن کرایا ہے یہ ہے سبھی لوگ دھنڈواد کے پاتر ہیں جس میں ہم سبھی لوگ آج اس گاؤں میں اپستیت ہو کر اچھی اچھی باتوں کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کی سکشاہوں سے جو ہمیں پریرنا ملے گی اس کے راہ پر ہم لوگ سماج کو آگے بڑھائیں گے اور میں کہنا چاہوں گا ہمارے جو بھی مہمان لوگ آئے تھے ان کا جو کوشش ہے اس گاؤں میں مدرسہ بنے یہ ہے ایک اچھی پہل ہے سرانیا قدم ہے انہوں نے مانگ مانگ کر لوگوں سے جو ریکویسٹ کیا ابھی وادن نیویدن کیا اس کے دوارہ جن لوگوں نے مدرسہ بنانے کے لیے جمین دیں ان کا بھی میں ان گراؤں پنچائت ایوہم گراؤں منوں کی اور سے ابھی وادن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا مدرسہ بنانے کے لیے یہاں کے لوگ جس نے بھی تان دیے چاہے وہ ایک روپیے کا ہو چاہے وہ ایک لاکھ روپیے کا ہو سبھی کو میں برابر مانتے ہوئے سبھی کا میں ابھی وادن کرتا ہوں کہ آپ کے سہیوگ سے جو مدرسہ بنے گا اس میں ہمارے بچوں کا جو سنسکار ملے گا جس سے کہ ہم سماج کے لوگ آگے بڑھ سکیں گے اور جو ہمارے ریتی ریواج ہے اس کو ہم لوگ آگے بڑھاتے رہیں گے یہاں جو پریرنا دائک کام ہمارے مہمانوں نے کیا ان کا میں ابھار پر گھٹ کرتا ہوں کہ آ کر ہم لوگوں کے بیچ اس پرکار کے کام کیے جو کی جیون بھر بھلنے لائق نہیں ہے جنہوں نے وہ بھی اب بھننے والا نہیں ہے جب تک سورت چاند رہے گا دان دینے والوں کا نام رہے گا اور میں بیسیس کیا کہوں میں چاہوں گا کہ اس پرکار کا کارج کرم ہمارے گراؤں پنچائت کے اندرگت آگے بھی ہوتا رہے جس سے کی ایکتا کھنڈتا ایوہم ہم لوگوں کو بیچ آنے جانے کا جو یہ ہے ہمارے مہمانوں کا کارج کرم ہے وہ ہوتا رہے جس سے کی ایک اچھے سکشہ مل سکے اور میں بیسیس کیا کہوں آپ لوگوں کے بیچ بہت پہنچے پہنچے مہاپروس آئے ہوئے ان کے باتوں کو سنیں گے سمجھیں گے جس سے کی ہم لوگ بھی آگے بڑھیں گے انہی چند سبتوں کے ساتھ میں اپنی بانی کو برام کرتا ہوں اگر ہم سے بولنے میں کوئی تروٹی بھی ہو گیا ہو تو ان کو بھی آپ لوگ معاف کرنے کی گرپا کریں گے دھنیواد فٹی قمیس نچی آستین کچھ تو ہے ایک آدمی کو لگانا کہ آہ ان بولنا چاہیے سب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ پھر دیکھئے انہوں سے یہ رات کے دو بجے بھی آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ رات کے دو بجے بھی آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ کہ فٹی قمیس نچی آستین کچھ تو ہے ماشاءاللہ ایک مرتبہ عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی کے لئے نعرہ لگا دیجئے پہلے پھر فٹی قمیس چلے گی کہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر عبداللہ سالم قمر چترویدی علماء اکرام لچمی پور کے علماء نعرے تکبیر ملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سجدہ خاتون دس بھری دس بھری کا کنگن اللہ قبول فرمائے اور پچاس روپے کسی نے دی ہے اللہ قبول فرمائے اب دیکھئے گا بین الاقوامی خطیب ہمارے کرسی خطابت پر تشریف فرما ہے ان کی طبیعت علیل ہے وہ علیل نہیں جو مفتی سوراب صاحب فرما رہے تو وہ والی علیل نہیں ہے واقعیتاً گلے میں تکلیف ہے ساتھ میں کل پروگرام میں تھا میں خود دیکھا وہاں بھی لیکن انشاءاللہ آپ کو نراست جانے نہیں دیں گے آپ کو یہاں سے مایوس ہو کے جانے نہیں دیں گے فٹی قمیس نجی آستین کچھ تو ہے حضرت خصوصی توجہ فٹی قمیس نجی آستین کچھ تو ہے غریب ایسی دشام حسین کچھ تو ہے بول دو سبحان اللہ میری جان کہ غریب ایسی دشام حسین کچھ تو ہے لباس قیمتی رکھ کر بھی شہر ننگا ہے ہمارے گاؤں میں موٹا مہین کچھ تو ہے سبحان اللہ تو بول دیجئے یعنی مہمان کو بھگانے کا اچھا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہے کہ جب سننا ہو تو نوڑ بڑھا دو اور نہ سننا ہو تو ہوڑ بھی بند کر دو ایک صاحب کے مہمان آیا ایک صاحب کے یہاں مہمان آیا اور مہمان کتنے دن ہوتا ہے تین دن مہمان کتنے دن مہمان کتنے دن تین دن تین دن سے زیادہ نہیں شنیدم کے سسرال جنت مثال بشر تکے ہو سال میں ایک بار اگر ہو جائے ہفتے میں دو تین بار تو کچھیا اور پسنی لے جا بہا تین دن سے زیادہ نہیں لیکن ایک مہمان آیا تو گیارہ دن تک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا گیارہ دن تک جانے کا جب نام نہیں لیا تو میاں بیوی میں مشورہ ہوا کہ یہ مہمان تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو شوہر اور میاں بیوی میں میاں بیوی میں مشورہ ہوا بیوی نے شوہر سے کہا کہ کل صبح مہمان کو لے جا کر گھوما کر کے لائیے گا کھیت کھلیان دکھا کے لائیے گا اور دن کے بارے بجے آ کے مجھ سے ناشتہ مانگ لیجے گا دن کے بارے بجے آ کر مجھ سے ناشتہ مانگ لیجے گا اور بیوی کہے تو کون نہ مانے کسی کی ہمت ہے سب مانتا ہے وہ سیم ایک دم پروگرام کے تحت مہمان کو لے کر گھومنے کے لئے گیا دن کے بارے بجے واپسی میں آنے کے بعد کہا فلاں کی امی ناشتہ لے کر آؤ تو ادھر بیوی جو ہے شوہر کو جو گالی دے سکتی تھی وہ گالی دے دالی اور کہی کہ کیا لاکر دیئے ہو کہ پکا کے کھلا ہوں گی تو مہمان ساری کہانی دیکھ رہا تھا کہ میری وجہ سے جھمیلہ ہو رہا ہے جب ادھر بیوی کے طرف سے جواب آیا تو شوہر جا کے ایک تماشا بیوی کے گال میں مار دیا بیوی رونے بیٹھ گئی مہمان ساری کہانی دیکھ رہا تھا کہ ساری جھگڑا کا جڑ میں ہی ہوں اس لئے کہا کہ لائیے تھیلہ میں جا رہا ہوں تو کہا نہیں نہیں یہ ہمارا آپسی معاملہ سلج جائے گا آپ مجھ جائیے کہا نہیں نہیں تھائیلہ لائیے میں پھر آؤں گا کبھی تھائیلہ لاکر کے ابھی دیا تھا کہ ادھر تھائیلہ لاکر ابھی دیا کہ ادھر مہمان گلی میں پہنچا ادھر شوہر بیوی کے پاس زندگی کا یہ ہنر آزما لینا چاہیے جنگ جب بیوی سے ہو تو ہار جانا چاہیے فوراں شوہر بیوی کے پاس جا کے کہا مزاک سے مارا تھا چھوٹ لگی تھی کیا کیا اب دیکھئے اگلا مرحلہ مہمان بھی گلی سے واپس آکے کہتا میں بھی مزاک سے ہی گیا تھا یہ ہے مہمان بھگانے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہے لیکن دیکھئے گا میں اے